جائیں دوستو سولزرز ڈیفنس اکیڈمی کے چینل پہ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اگزام کے ڈیٹس آپ کے ائر فورس کے انیس سے تیس مارس کے بیچ میں ہیں انڈی اے کا پریل میں ہیں نیوی کا اور پہلے ہے فروری میں ہی ہے آپ کا تو آپ پڑھائی کتہ کرتے رہتے ہو کتنی چیزوں کو آپ رٹ لو کتہ بھی آپ کوسٹنز لگا لو لیکن main important یہ ہوتا ہے آپ کے لیے کہ اگزام میں جا کر کے آپ کتنا کر پاتے ہیں کوسٹنز ایسے گھر پہ بیٹھ کے لگانا اور اگزام میں لگانا دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے آپ کا تو اس کے لیے practice کی ضرورت ہوتی ہے ڈیلی جب تک آپ کتنا بھی پڑھے ہیں اور اس کو test جیسے exam میں دیتے ہیں ویسے اگر گھر پہ بیٹھ کے آپ نے نہیں کیا ہے تو پھر وہاں پہ جا کر کے آپ کو formula بھول جاتے ہو formula وہ چیزیں یاد نہیں رہ پاتی ہیں اور یہ بھی check کرنا جروری ہوتا ہے plus آپ کا کہ آپ کر رہے ہو تو آپ کا کتنا صحیح ہو رہا ہے کتنا غلط ہو رہا ہے کیونکہ آپ جتنے بھی exam دینے جا رہے آپ maximum جو exam ہے اس میں negative marking ہو گیا ہے تو negative کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لگتا تو ہم سب کو صحیح کیے ہیں لیکن وہ answer غلط لگا کر کے چلے آتے ہیں وہ سوچو گے کہ وہ ہم exam میں جا کر کے کر لیں وہ direct exam میں جا کر کے چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں اس کے لیے آپ کو ابھی سے practice کرنی ہوگی تو اسی students کے اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے soldiers defense academy یعنی کی یہ channel آپ کے لیے practice سے کلے کر کے آیا ہے اس میں آپ کو پہلے topic wise test paper ملیں گے آپ کو اس test paper کو آپ youtube سے link دیا رہے گا ہمارے link پہ website سے جا کر کے آپ download کریں گے ساتھی ساتھ آپ کو answer seat بھی اس میں دی رہے گی تو اس کو آپ match کراؤ گے کہ کتنا آپ نے صحیح کیا کتنا آپ نے غلط کیا پھر آپ خود سے check کرو گے negative ہو رہا تو کس وجہ سے negative ہو رہا ہے اور اس کا solution آپ کو youtube پہ دیا جائے گا اسی channel پہ دیا جائے گا جو بھی test ہوگا آپ کو چاہے maths کا ہو physics کا ہو آپ کا english کا ہو یا پھر general study gs کا ہوگا آپ کا تو یہ آپ کو دیا جائے گا تو please آپ اس کو like اور subscribe کریں اس channel کے ساتھ جڑے رہیں سب سے پہلے آپ test paper جو link دیا ہوا ہے اس پہ آپ جا کر کے website سے paper کو download کریں solve کریں تب پھر video دیکھ کر کے اس کے solution کو دیکھیں کہ solution کیا ہے ہمارا ہم صحیح کیا ہیں تو کتنا صحیح ہے غلط ہے تو ہمارا کیوں غلط ہوا ہے تو دیرے دیرے آپ exam کے آنے تک جو آپ کا پچاس ساٹھ دن بچا ہوا ہے اس exam کے آنے تک اگر آپ نے ساٹھ پریکٹس سے کر لیا پچیس تیس math کا بیس پچیس physics کا کہ پھر english کا تو آپ کو مجھے پوری امید ہے exam تک آپ پورے اچھے طرح کیسے تیار ہو جاؤ گے اور آپ کا exam بہترین جائے گا تو please آپ اس channel پہ بنے رہیے like اور subscribe کیجئے اور اس ہماری محنت کا آپ زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیے جائہن جائے بھارے